ہزو دوستوں اسلام علیکم آپ سبھی کو عید الفطر کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ نے ہم کوئی بار فیہ موقع دیا کہ ہم مزمدان کے روزے رکھ سکیں اللہ کے ممان ہو سکے الحمدللہ اللہ نے اس بار بھی ہم سب کو تیس روزے رکھنے کی توفیق عطا کی اور آجا الحمدللہ ہم سبھی نے تیس روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دیا اب کل انشاءاللہ ہم سب لوگی عید منائیں گے عید الفطر منائیں گے فطرہ آدھا کریں گے لیکن بس میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا عید کی خوشیاں منانے کا ہم سب کو حق ہے لیکن عید کی خوشیوں میں ہوں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو من کے مطابق اپنی تنگ دستی کے تحت عید نہیں منا سکتے تو اصلی عید تو تب ہوگی جب کسی مومن کے چہرے پر ہم مسکان لانے کا ثبت پیدا کر سکے اور اس کی مسکان ہی ہمارے لئے اصل میں حقیقی طور پر عید ہوگی اور انشاءاللہ ہم باقیدت طور پر عید تب منائیں گے جب آٹھ شوال کو انہدام جمعیت الوخی جو کیا گیا تھا ملون شاہ سعود کی جانب سے انشاءاللہ جل سے جلد خدا کی بارگاہ میں دعا گوہیں کی کو تعمیر ہو سکیں روزہ اقدس بخصوص شہزادی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تعمیر ہو تو ہم حقیقی طور پر عید منائیں گے اور تہنیت پیش کریں گے اپنے زمانے کے امام ہو لیکن بہرحال عید تو ہوگی اور عید الفطر ہے ہم کو فطرہ بھی ادا کرنا ہے کیونکہ واجب عمل ہے لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اپنے آس پاس اپنے خاندان میں اپنے احباب میں اپنے دوستوں میں ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں جو ضرورت مند حضرات ہیں اور اپنے سبھی یوٹیوبرز بھائیوں کو بھی عید کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تقریباً چار لاکھ سبسکرائبر کی فیملی گراف ایجنسی پر ہونے والی ہے ان سبھی سبسکرائبر فیملی کو ہماری تیم گراف ایجنسی کی جانب سے عید کی دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ حقیقت میں عید تب منائیں گے جب ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تب ہم حقیقی طور پر عید منائیں گے اور منتقی میں خونے امام حسین میں مظلوم جب پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے تو ہم سب کے لیے بہترین عید ہوگی اور ایک دنے پھر آپ کو تیم گراف ایجنسی کی جانب سے عید مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا اللہ ہم سب کو مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے اب شیطان آزاد ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں ہمیں ویسے ہی اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے اور لوگوں کا خیال لگتے رہنا ہے انہیں لفظوں کے ساتھ ایک بار فرد دل کی گہرائیوں سے آپ کو دلی مبارک بات خدا حافظ والسلام موسیقی